سب سے پہلی خبر ہے ہماری ایودھیا سے ایودھیا سے لے کر لخنو تک سیاست ہیلی ہوئی ہے وہ اس لیے کیونکہ ایودھیا کے سانسا مجبوری میں شفیرام مندر تو نہیں گئے لیکن درگہ ضرور پہنچ گئے اس کے پیچھے کی تو شٹیکرن کی سیاست کیا ہے آج درشکوں میں آپ کو ایک ایک جانکاری دینے مانا ہوں سب سے پہلے آپ کو میں تصویر دکھاتا ہوں کہ آخر ہوا کیا اس خبر کی شروعات کہاں سے ہوئی ہے یہ جو تصویر آپ دیکھیں آپ بلکل بھی کنفیوز مت ہوئی ہے یہ ایودھیا کے راجہ افدیش پرساد ہی ہے دیکھ لیجئے انہیں اور یہ وہی افدیش ہیں جو آپ کو شاید رام مندر میں نہیں دیکھے ہوں گے وہ افدیش پرساد جو جنتہ کی کرپا سے فیضاباد کے سانسد بنے لیکن ان کے پاس اپنے لوگ سباک شیطر میں کیا چل رہا ہے یہ دیکھنے کا سمیہ نہیں ہے اب دیش پرساد لخنو پہنچے ہوئے ہیں جہاں انہوں نے رام مندر سے دوری بنائی نہیں پہنچے تھے پران پرتشتہ میں لیکن درگاہ حضرت کاشم شہید پر چادر چڑھانے پہنچے اچھی بات چادر عبادت منو کامنا کی اور اس وقت ان کے لیے منو کامنا صرف ایک ہی ہے کہ اپ چناووں میں جیت حاصل کرنے اپنی پارٹی کے دائرے کو بڑھا لیں اور درشکوں ہمیں اس بات کو نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمیں اس پر کوئی آپتی بھی نہیں ہے کہ آپ جائے اچھی بات ہے اب دیش پرساد درگاہ گیا اچھی بات ہے ہر شخص آزاد ہے سوطنتر ہے اپنی آستھا پرکٹ کرنے کے لیے اپنی پسند کے دھارمے کے ستھل جانے کے لیے لیکن ہمیں یہاں ایک آپتی ہے اب دیش پرساد کی ہر چھوٹی چیز پر راجنیتی کرنے سے کیونکہ اب دیش پرساد کا کوئی بھی قدم بھی مطلب کا نہیں ہے اس کے پیچھے سیاست چھپی ہوئی ہے اور اس کا صرف ایک مطلب ہے درشکو یہاں پر چادر چڑھانے کے پیچھے سفہ سانسط اب دیش پرساد کا بڑا مقصد ہے کیا ہے اور کیوں وہ ایسا کر رہے ہیں کیا راجنیتی کی سٹنٹ ہے آگے آپ کو بتائیں گے لیکن یہاں کچھ سوال اب دیش پرساد پر کھڑے ہوتے ہیں درشکو سوال کیا ہے آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ اب دیش پرساد رام مندر کی پران پر تشتہ ہوئی وہی سے آتے ہیں اور ملکی پور سیٹ سے اس دوران بیدھائک تھی لیکن وہ نہیں پہنچے اب دیش جو کی سماجبادی پارٹی سے سانسط بنے ہوئے لکھنو پہنچ جاتے ہیں لیکن جہاں سے سانسط یعنی آیودھیا وہاں نہیں جاتے ہیں وہاں کے مسئلے سمسیاؤں سے کوئی مطلب نہیں ہے کوئی سودھ نہیں لیتے اور اس لئے آج ہم پوچھ رہے ہیں سوال اب دیش اسی آیودھیا کے سانسط ہے جہاں پربوشتری رام کا جنم ہوا اب دیش اسی آیودھیا سے سانسط ہے جہاں رام مندر بنا یہ وہی آیودھیا کی پاوندھرا ہے جہاں رام رلا کی پران پرتشتہ ہوئی لیکن اب دیش نہیں پہنچے سوچئے آپ فیض آباد کے سانسط ہونے کے باوجود وہ اس کارکرم میں موجود نہیں اب دیش پرساد نے تو اس دلت ناوالک پیڑتا سے ملاقات بھی نہیں گئے جسے ان کے ہی قریبی موہیت کھان نے موہیت کھان نے کبھی نہ ٹھیک ہونے والا زخم اب دیش آروپی کے خلاف کارروائی کرنا تو دور اس معاملے میں ابھی تک کچھ بھی بولتے ہوئے سنائی نہیں دیئے بی جے پی کا پرتنی دی مندل پہنچ گیا ریپ پیڑت کے پنیوار سے ملاقات کر لی اس کی پیڑا جانے اب دیش پرساد کو بھی جانا چاہیے لیکن نہیں گئے اب دیش ایو دھیا کے سانسط ہونے کے بعد اب تک وہاں جھاکے تک نہیں ہے درشو جھاکے تک نہیں ہے سوچیا اور اب دیش پرساد اچھی بات ہے نرگا گئے لیکن کیسے تشتکرن کے سیاست کر رہے ہیں اس ریپورٹ میں دکھاتے ہیں یہ لقنوں میں موجود حضرت قاسم شہید درگا مسلم سمودائے کے لوگوں کا اس میں یقین سفہ سانسط اب دیش پرساد بھی یہاں پہنچے درگا پر سجدہ کیا چادر چڑھائی عبادت کی یہاں سوال یہ ضرور اٹھتا ہے کیا اب دیش پرساد کو شری رام پر بھروسہ نہیں جو انہوں نے رام مندر جا کر درشن تک نہیں کی آیودھیا سے 135 کلومیٹر دور اب دیش پرساد لکنوں پہنچے تو انہوں نے اس درگا سے اپنا پرانا ناتا بتائیں ناتا سماجبادی پارٹی کا ناتا اپنے راجنیت گرو کا جب لکنوں میں رہتا تھا منتی آواز میں پانچ منبر پر جب قریب قریب جب بھی ہم آتے ہیں یہاں یوں کہیں ہم رو جاتے تھے وہ انتیام آسان وقتی تھے اور اسے ہوا لیتے ہیں اب دیش نے درگا پہنچنے کے پیچھے کئی وجہ بتائی لیکن ناتا اپنا اس نابالک سے نہیں بتا پائے جس کی روح کو ان کے قریبی نے چھلی کر دیا ویسے بھی سماجبادی پارٹی تو یہ کہتی آئی ہے کہ لڑکوں سے غلطی ہو جاتی ہے اب دیش بھی پارٹی کی بنیاد سے جڑے رہے ہیں تو شاید وہ بھی اپنی سائیکل اسی دشا میں چلا رہے ہیں سائیکل پر سوار اب دیش نے اس بار لوگ سوچناو میں وہ سیٹ نکال لی جس پر پورے دیش کی نہیں پوری دنیا کی نگاہی ٹھیکی تھی اب دیش پرساد نے بی جے پی کے فیضاباد سیٹ سے امیدوار للو سنگھ کو پٹکنی دی جنتا نے انہیں اپنا جن پردنی تھی چنا لیکن اب دیش کی زبا تو کچھ اور ہی کہتی ہے آج ان کی دعا ہے اور عوام کی دعا ہے دستان کی ایسی لوگ سبھا جس کے چرچہ آج کیول عزدہ پہجاباد اتر بریشت نہیں دیش میں نہیں ساری دنیا میں ہو رہی ہے اب دیش پرساد کا کہنا تو صاف صاف یہی ہے کہ وہ چناو بابا کی دعا سے جیتے ہیں ان کی نظروں میں جنتا کا کردار یہاں کچھ رہا ہی نہیں اب دیش کا سوچنا اور ماننا ظاہر طور پر جنتا کو آخر سکتا ہے اس کا اثر اپ چناو پر دیکھ سکتا ہے چنتا دکھا سکتی ہے کہ ایک نیتا تب ہی بڑا ہوتا ہے جب اسے چنتا کا ساتھ ملتا ہے اور سب سے بڑی بات یہی ہے درش کو آج ہے اس لیے ہم پوچھ رہے ہیں رام مندر سے دوری پیڑت سے ملنے کا سمیں نہیں ہے لیکن درگا جانے کا سمیں ہے اب سوال یہی کس مددے کو لے کر بھی اب دیش پرساد پر سوال کھڑے ہو رہے ہیں سنواتے آپ کو کیا کچھ کہا جا رہا ہے مجھا بھی تشتی کرن سماجوادی پارٹی کی بہت پرانی ریتی ہے آیودھیا میں بھی اسی پرکار سے جاتی ہے گولبندی مجھا بھی تشتی کرن اور آرکشن اور سمبیدھان کی افواہ تنتر کے آدھار پر چناؤں کیا جیت گئی ہے کہ سماجوادی پارٹی کے پیر جمین پر ہی نہیں پڑ رہا ہے سماجوادی پارٹی کے سانسات او دیش پرساد بلتکار کے ماملے میں جوان کھولنے سے ڈرتے ہیں اس میں پلہ جھاڑنے کا پریاس کرتے ہیں لیکن مجھاڑ پر چادر چڑھا کر کے اپنا ووٹ بینک ثابت کرنے میں وہ کئی پیشے نہیں ہٹتے ہیں دھرم سماجوادی پارٹی کے لیے ایک آستھا کا بشے ہے راجنیت کا نہیں راجنیت سواست شکشہ روزگار جیسے مول بھوٹ ادھوں پر کی جاتی ہے کون کتنی بار مندر اور مسجد گیا اس پر راجنیت نہیں کی جاتی ہے تو دیکھ لیا درشکواب لیکن ہم میں آپ کو اتر پردیش میں ہونے والے اپشناو کا سمی کرن بتانے والا ہوں اور ملکی پور جہاں سے افدیش نے جی جان لگا دی ہے وہ کیوں آخر تشکرن کی راجنیتی کر رہے ہیں اس سپورٹ کو دیکھیں گے تو بلکل آپ سمجھ جائیں گے دیکھئے ذرا افدیش پرساد سماجوادی پارٹی سے لمبے سمجھ سے جھڑے رہے ہیں افدیش سماجوادی پارٹی کے لائن کو بہت اچھے سے جانتے ہیں افدیش جانتے ہیں کہ پارٹی لائن پر کیسے آگے پڑنا ہے اور کیسے اپنی رڑنیتی کو سمینی سطر پر اتارنا ہے افدیش کیا چالک درگاہ پہنچنے کو بھی سپا کی رڑنیتی کا حصہ مانا جا رہا ہے اپچناو قریب ہے سپا اور بی جی پی نے ایودیا زلے کی ملکی پورویدھان سبھا کو جیتنے کے لئے پوری جان چھوک رکھی ہے دن رات ایک کر رکھا خود مکہ منتری یوگی آدھتناک دو بار ایودیا کا دورہ کر چکے ہیں اس سے سواجبادی پارٹی بوخلائی ہوئی ہے وہ یہ جانتی ہے کہ اس بار ملکی پور سیٹ کو جیتنے کے لئے بی جی پی جی جان سے لگی اور سپا وہاں جیت کا ڈبل ڈوز لینا چاہتی ہے ملکی پور سیٹ افدیش پرسات کے ہی لوگ سبھا چناب جیتنے کے بعد خالی ہوئی ہے افدیش پرسات دو ازار بائیس میں ملکی پور ویدھان سبھا سیٹ سے ویدھائی چنے گئے تھے ایسے میں سپا اس سیٹ کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتے یہاں جیت کے لئے سپا کے لئے دورپ کا اککہ افدیش پرسات ہی ہے کیونکہ افدیش پرسات سماجبادی پارٹی کے ستھاپنا سے جنے افدیش پرسات دلت سماج سے آتے ہیں افدیش پرسات کو ویدھان سبھا میں پرشت سجسس کے روپ میں جانا جاتا ہے اور اخلیش یادو کے پگل میں ہی انہیں بیٹھنے کا ستھان بھی دیا گیا دلت ووٹ بینک پر خاصی پکڑ افدیش کی ہے ساتھی یادو اور مسلم متداتاؤں کا سمی کرن ان کے ساتھ ہے اس لئے مانا یہ جارائے کہ لقناوں میں درگاہ پہنچ کر افدیش پرسات نے سیاسی سمی کرن کو اپنے حق میں سیٹ کرنے کی کوشش کی مسلم متداتاؤں کو اپنے ساتھ رکھنے کی رڑنیتی کا یہ قصہ ہے کیونکہ مل کے پرسیٹ پر 35 فیسدی مسلمان متداتا ہے اور سب سے زیادہ 65 ہزار متداتا یادو ہیں سی ایم یوگی آدھتنات یہ پہلے ہی بول چکے ہیں کہ یہ ویدھان سبھا چناو اسی بنام بیس فرتیشت کی لڑائی میں بدل گیا ہے یہ چناو اسی بنام بیس کا ہوگا اسی فیسدی سمرتن ایک طرف ہوگا بیس فیسدی دوسری طرف ہوگا یوگی کے اس بیان سے سنکیت تو یہی مل رہے کہ یوگی نے راجعہ کی دھارمک سنرچنا کی اور سنکیت کیا ہے جہاں مسلمانوں کی آبادی 19 پرتیشت سے زیادہ نے بیجے پی اور سفا کے بیچ ملکی پرسیٹ کو لے کر سیاسی حلچن دیز ہے سفای سیٹ کو کھونا نہیں چاہتی تو بیجے پی آیودھیا لوگ سبھا سیٹ کی ہار کا حساب ملکی پرسیٹ سے بنابر کرنا چاہتی ہے پیچے پی یہ ویدھان سبھا سیٹ کسی بھی قیمت پر چیت نہ چاہتی ہے تو دیکھا درشکو آپ پوری تیاری کی جا رہے سی ایم یوگی آدھتنا دو بارہ یو دھیا گئے پیڑیتا کو انصاف دلا ہے لیکن افدیش پرساد کو فرصت نہیں ہے اب اس پر حملہ بھی بولا جا رہا ہے سنواتا ہوں آپ کو کیا راجنیتک پرتکریہ ہیں سامنے آ رہی ہیں سنیے درہ افدیش پرساد درگا درگا ماتھے پٹک رہے ہیں کہ بابا کی دعا سے چناؤ جیتیں گے جس نے نشاط سماج کا اپمان کیا ہے جس نے پرہو رام کا اپمان کیا ہے اس اپچناؤ میں اسے سبق سکھائیں گے رام کی رنگری میں مجار سے اگر جیت گئے ہیں تبکہ مجار ہی جتائے گی وہاں کھائے بہورائنر وہاں پائے بہورائنر تو وہ پاکے بہورا گئے ہیں ان کے مانسی سنتولان پوری طرح بگڑ گیا ہے وہ بھگوان رام کو بھول گئے ہیں ان کا جو دماغی سنتولان ہے وہ بگڑ گیا ہے یہ سب ان کے لئے بلکل گلت ہے انہوں نے جو بولا ہے کیا کسی درگا پر جا کر کے کیا ہم چناؤ جیت سکتے ہیں ایسا نہیں ہے جنتہ سپورٹ کرتی ہے بوٹ کرتی ہے اس سے ہم لوگ چناؤ جیتتے ہیں